اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پٹیٹو کریکرز یہ بہتی کرسپ اور مزیدار ہوتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا یہاں میں نے سمان لیا ہے میں نے چاٹکا مسائلہ لیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے ہی نمک لیا ہے اور ایک کپ میرے آلو لیے ہیں اگر آپ کو ایسے نہیں پتا چاڑے تو آپ دو سے تین میں نے میڈیم سائز کے آلو لیے تھی جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اچھے سے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی آلو کا ذرہ نہ رہی یا آلو کا ثابت پیس کوئی نہ رہی اس کے اندر کون سٹارچ میں نے جو کب آلو کا لیا ہے اور وہ ہی کب میں نے کون سٹارچ کا لیا ہے آپ بلکل اس طریقے سے کیجئے گا کہ جتنا آپ آلو لیں گے اتنا ہی آپ کو کون سٹارچ لینا ہے اس کے اندر تمام سپائسز آپ اس کے اندر ایٹ کر دیجئے اور ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے رول کر لیجئے گا بلکل اس طریقے سے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بعد آپ ایک پین لیجئے گا جس کے اندر اتنا پانی داری ہے کہ اس کے اندر ڈوب جائے اب میں نے یہاں پر پانی بول ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ پانی گرم ہو جگا ہے اس کے اندر میں یہ رول اس کے اندر شامل کر دوں گی پانی سے بیس منٹ تک میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی پانی اتنا رکھے گا کہ اس کے اندر بلکل اچھے طریقے سے ڈوب جائے جب پانی سے بیس منٹ تک پک جائیں گے تو اس کا کلر بھی جائے گا اور یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے اب اس کو میں فریچ کے اندر رکھ دوں گی چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے اگر آپ اوڑنائٹ رکھتے ہیں تو وہ بلکل اچھا ہے تو رکھ لیجئے اگر آپ کے پاس سلائسر ہے تو آپ سلائسر کی مدد سے چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں آپ گول گول اس کو کٹ کر لیجئے بلکل بارک بارک تاکہ اس کے اوپر اچھے سے دھوپ لگے تو یہ کرسپی ہو جائیں اب جب یہ دھوپ لگے تو تھوڑے سی شرنگ ہو جائیں گے لیکن شرنگ ہو جائیں گے جب ہم تلیں گے تو یہ اپنے سائز سے لارج ہو جائیں گے جب آپ دھوپ میں رکھیں تو اس کے اوپر کوئی بارک سا کپڑا رکھ دیجئے گا داکہ آپ کے یہ کریکر کے اوپر مٹی نہ لگیں تو آپ بھی بلکل اچھے طریقے سے اس کو سکا لیجئے گا اور جب یہ سک جائیں گے تو بلکل کرسپی ہو جائیں گے اور شرنگ ہو جائیں گے ہماری کریکر یہ تیار ہیں آپ اس کو ٹائٹ کنٹیڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر تلنا چاہیں تو تل بھی سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے تھوڑا ہی گرم ہوا تا تیل اور میں نے اس کے اندر شامل کر دی جب یہ ٹائم لگا رہے ہیں آپ جو ہی نا اس کو جب تل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر ڈالیے گا دیکھیں یہ اپنے سائز سے لارج ہو گئے ہیں پہلے یہ صحیح تھے نورمل اپنی نطلب کے شیپ میں تھے پھر اس کے بعد جب ہم نے دھوپ میں سکھائے تو اس کے اندر یہ شرنگ ہو گئے پھر شرنگ ہونے کے بعد پھر دیکھیں یہ اپنے سائز سے لارج ہو گئے ہیں اور یہ بلکل بہت اچھے کرسپی سے بنتے ہیں آپ بھی صدر میں ٹرائے کریں گر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کامین شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ